پاکستانی فلم ڈسٹی کے سلطان جنہوں نے پاکستانی فلمی دنیا پر بہت ٹائم حکومت کی ہم بات کریں گے اس ویڈیو میں سلطان رائی صاحب کی کہ وہ کون سا نیک کام کرنے جا رہے تھے جب ان کا قتل ہوا اور ان کے قاتلوں نے جب انہیں پتا چلا کہ ہم نے سلطان رائی صاحب کو مارا ہے تو ان کا کیا رد عمل تھا جیسا کہ یہ تو آپ جانتے ہیں سلطان رائی صاحب نے یہ مقام حاصل کرنے کے لیے بہت محنت کی انہوں نے اس قدر محنت کی جب ان کو ایکسٹرا کے لیے بھی نہیں لوگ لیتے تھے تب بھی وہ سٹوڈیو کا چکر لگاتے وہاں پر آتے اور کام کرتے اور کام بھی فری میں اور پیارے ناظرین آستا آستا کرتے کرتے ایک دن انہیں سکرین پر آنے کا موقع مل ہی گیا جب آپ کو چھوٹے چھوٹے سین کے لیے کاسٹ لوگ کرنے لگے تو آپ اس قدر دل سے کام کرتے کہ جتنے بھی ان کے ساتھ کام کرنے والے تھے وہ بہت خوش ہوتے اور ناظرین آپ کو ہر فلم میں وہ چھوٹے چھوٹے سین دینے لگے آپ نے بھی خوب محنت کی اور آستا آستا اپنی جگہ بنا لی اور آستا آستا آپ کو فلم میں بقیدہ طور پر کاسٹ لوگ کرنے لگے آستا آستا آپ کو ویلن کا ساتھی کا رول ملنے لگا پھر ایک ٹائم ایسا آیا کہ آپ نے ویلن کے رول بھی نبائے اس کے بعد ناظرین سکرین پر ایسے چھائے کہ ہر طرف سلطان رائی کے ہی چرچے ہونے لگے رائی صاحب جن ہیرو کے ساتھ ویلن کا رول کرتے تھے پھر ایک ٹائم آیا کہ رائی صاحب خود ہیرو آنے لگے حالانکہ رائی صاحب کی عمر ہیرو والی نہیں تھی لیکن پھر بھی آپ کام میں اس قدر ڈوب کر کام کرتے کہ دیکھنے والوں کی توجہ ہی نہ ہوتی ان کی عمر پر آپ ایک بہترین اداکار کے ساتھ ساتھ ایک بہترین انسان تھے آپ نے بہت ہی نیک کام کیے آپ نے حج بھی کی ہوئے تھے اور پیارے ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ لوگوں کی مدد بھی کیا کرتے جتنے بھی غریب غربہ ہوتے ان کی بقیدہ طور پر خدمت کرتے رائی صاحب کے بارے میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ کتنے غریب گرو میں راشن بھی دیا کرتے پیارے ناظرین بتایا جاتا ہے کہ راولپنڈی میں غریب اور بے سارا لوگوں کا ایک ادارہ تھا جہاں پر رائی صاحب امداد کے لیے جا رہے تھے تو راستے میں ناظرین آپ پر حملہ کیا گیا کچھ نام معلوم لوگوں نے آپ پر فیرنگ کی اور آپ کو قتل کر دیا جو قاتل تھے انہیں نہیں پتا تھا کہ ہم رائی صاحب کو مار رہے ہیں کیونکہ انہوں نے کسی اور کی سپاری لی ہوئی تھی انہیں دوسرے دن اخبار میں جب انہوں نے پڑا تو انہیں پتا چلا کہ ہم نے رائی صاحب کو مار دیا ہے یہ بھی ناظرین سننے کو ملتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم سے بہت بڑی گلتی ہوئی ہے ہم کسی اور کو مارنے کے لیے گئے تھے تو ہمیں نہیں پتا تھا کہ ہم نے سلطان رائی صاحب کو ہی مار دیا ہے رائی صاحب کے مرنے کے بعد پاکستانی فلم ڈسٹی سچ میں یتیم ہو گئی دن رات جو فلمیں بن رہی تھی وہ کام رک گیا اور آستہ آستہ پاکستانی فلم ڈسٹی پر زوال آ گیا